خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے اور آپ کو اب بتاتے چلیں ماہ رمضان میں یوں تو دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے خاص طور پر چیزوں میں کمی کر دی جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں ماہ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہوتے ہی لوٹ خسوٹ کے بازار میں مزید تیزی آگئی ہے اشیخ اور نوش خاص طور سے سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں جس کے باعث مہنگائی کے بوجھ دل عوام کی مشکلات میں بھی مزید اضافہ ہو گیا ہے اسی حوالے سے ہمارے نمائندہ ظاہر شاہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں جی ظاہر شاہ کیا تفصیلات ہیں اپڈیٹ کیجئے جی بالکل یہاں پر میں اس وقت موجود ہوں سانگر کی مارکٹ میں سبزی مارکٹ میں اور یہاں پر رمضان کا مقدس مہینہ آتے ہی سبزیوں کو جو ہے پر لگ گئے ہیں سبزیوں من مانے ریٹ پر لیچی جا رہی ہیں جو پیاز ایک سو روپے کلو بک رہا تھا وہ ڈھائی سو روپے کر دیا گیا ہے جو آلو سو روپے کے تین کلو تھے اس وقت سو روپے کلو بک رہا ہے اگر بھنڈی کی بات کریں تو بھنڈی جو سو روپے کلو تھی ڈھائی سو سے تین سو روپے میں فروغ کی جاری ہے اور دیگر جتنی بھی سبزیاں ہیں جتنے بینگر لیلے پچاس روپے کلو تھا سو سے ڈیٹھ سو روپے فروغت ہو رہا ہے اور یہاں پر اگر بات کریں زلین سیزامی کی زلین چاند میں کہیں کوئی کردار نظر نہیں آ رہا مطالقہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ غیر فحال نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے عوام سخت پریشان ہے سبزیاں کے من مانے ریٹ کر دیے گئے ہیں ماہ مقدس کے قریب آتے ہی یہاں پر جن بے قابو ہو گیا ہے مہنگائی کا اور مہنگائی کا طوفان جو ہے سرچڑ کر بر رہا ہے پر کہیں بھی کوئی انتظامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے جی زہر شاہ بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگہ کر رہے تھے